دانیل کی کتاب پہلا باب نوجوان نبوکت نظر کے دربار میں شاہِ یہودہ یہو یقیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہِ بابل نبوکت نظر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خدا مند نے شاہِ یہودہ یہو یقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بدھ خانے میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بدھ کے خزانے میں داخل کیا اور بادشاہ نے اپنے خاجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی ماہ میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ تین سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اور ہننیہ اور میسائل اور عزریہ تھے اور خاجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیلت شزر اور ہننیہ کو صدرک اور میسائل کو میسک اور عزریہ کو عبد نجو کہا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی ماہ سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے اس لیے اس نے خاجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے اور خدا نے دانیل کو خاجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا چنانچہ خاجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبو ہوں اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو تب دانیل نے داروگے سے جس کو خاجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور ہننیا اور میسائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو دس روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ بات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں پھر اپنے خادموں سے جو تُو مناسب سمجھے سو کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو آزمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کے نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونک اور تازگی نظر آئی تب داروگے نے ان کی خوراک اور میہ کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ بات کھانے کو دیا تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بکشی اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا تو خاجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان میں سے دانیل اور ہننیہ اور میسائل اور ازریہ کی مانند کوئی نہ تھا اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیوں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے دس درجے بہتر پایا اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا دوسرا باب نبوکت نظر کا خواب اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل کھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیوں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کستیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بیتاب ہے تب کستیوں نے بادشاہ کے حضور آرامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ ابتک جیتا رہ اپنی خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے بادشاہ نے کستیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر مضبلا ہو جائیں گے لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلح اور بڑی عزت حاصل کرو گے اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے بادشاہ نے جواب دیا میں خوب جانتا ہوں کہ تم تالنا چاہتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤگے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلے کی باتیں بنائی تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت تل جائے بس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو کستیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کستی سے کیا ہو اور جو باد بادشاہ طلب کرتا ہے نہائیت مشکل ہے اور دیوتاؤں کی سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا اس لیے بادشاہ غزبناک اور سخت کہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی دھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں خدا دانیل کو دکھاتا ہے کہ خواب کا مطلب کیا ہے تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا خرد مندی اور اکل سے جواب دیا اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے محلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا تب دانیل نے اپنے گھر جا کر ہننیا اور میسائل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا دانیل نے کہا خدا کا نام تابد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے وہی بادشاہوں کو معذول اور قائم کرتا ہے وہی حکیموں کو حکمت اور دانشمندوں کو دانش انایت کرتا ہے وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تری ستائش کرتا ہوں آئے میرے باپ دادا کے خدا جس نے مجھے حکمت اور قدرت بکشی اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تُو نے مجھ پر ظاہر کیا کیونکہ تُو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے دانیل بادشاہ کو یہ خواب اور اس کی تعبیر بتاتا ہے پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کی قتل پر مقرر ہوا تھا اور اسے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر مجھے بادشاہ کے حضور لے چل میں بادشاہ کو تعبیر بتا دوں گا تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور ارز کی کہ مجھے یہودہ کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا بادشاہ نے دانیل سے جس کا لقب بیلت شزر تھا پوچھا کیا تُو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے دانیل نے بادشاہ کے حضور ارز کی کہ وہ بھیج جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارہ کرتا ہے اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوں میں آئے گا تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تُو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں اے بادشاہ تُو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا لیکن اس راز کے مجھ پر آشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور زیہیات سے زیادہ حکمت ہے بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تُو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے اے بادشاہ تُو نے ایک بڑی مورد دیکھی وہ بڑی مورد جس کی رونک بے نہائی تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتناک تھی اس مورد کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اس کا شکم اور اس کی رانے تانوے کی تھی اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے تُو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاتا گیا اور اس مورد کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تب لوہا اور مٹی اور تانبہ اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی ماند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورد کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوقت بکشی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونک کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے وہ سونے کا سر تو ہی ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت پر پا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے گی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہی کی مانند مضبوط ہوگی اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی اور جو تُو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا مگر جیسا کہ تُو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھی اس لیے سلطنت کچھ کوئی اور کچھ ضعیف ہوگی اور جیسا تُو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا عبد نیزد نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی عبد تک قائم رہے گی جیسا تُو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کٹا گیا اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا خدا تالہ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آنگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی بادشاہ دانیل کو نوازتا ہے تب نبوکت نظر بادشاہ نے موں کے بال گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے حدیعہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں بادشاہ نے دانیل سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا مابودوں کا مابود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے کیونکہ تُو اس راز کو کھول سکا تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرما روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی انعائد کی تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میسک اور عبد نجور کو بابل کے صوبے کی کار پردازی پر مقرر کیا لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا نبوکت نظر سب کو سونے کی مورت کی پوجہ کرنے کا حکم دیتا ہے تیسرا باب نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی چھے ہاتھ تھی اور اسے دورہ کے میدان سوبہ بابل میں نصب کیا تب نبوکت نظر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام سوبوں کے منصب داروں کو جمع کری تاکہ وہ اس مورت کی تقدیز پر حاضر ہوں جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا تب نازم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور سوبوں کے تمام منصب دار اس مورت کی تقدیز کے لیے جسے نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے تب ایک منادنی بلند آواز سے پکار کر کہا اے لوگوں اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا دانیل اور اس کے تین ساتھیوں پر حکم عدولی کا الزام لگایا جاتا ہے پس اس وقت چند قصدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابتک جیتا رہے اے بادشاہ تُو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا اب چند یہودی ہیں جن کو تُو نے بابل کے صوبے کی کار پردازی پر معین کیا ہے یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی پترے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تُو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے تب نبوکت نظر نے کہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کو حاضر کریں اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا نبوکت نظر نے ان سے کہا اے صدرک اور میسک اور اب نجو کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے اب اگر تم مستعد رہو اس وقت کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر پر اگر سجدہ نہ کروگے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤگے اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھوڑائے گا صدرک اور میسک اور عبد نجون بادشاہ سے عرض کی کہ آئے نبوکت نظر اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھوڑانے کی قدرت رکھتا ہے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے دانیل کے تینوں ساتھیوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تب نبوکت نظر کہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میسک اور عبد نجون پر مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنج معمول سے سات گناہ زیادہ کری اور اس نے اپنی لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجون کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں تب یہ مرد اپنے زیر جاموں کمیزوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دی گئے پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاقیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہائی تیز تھی اس لیے صدرک اور میسک اور عبد نجون کو اٹھانے والی آگ کے شوروں سے خلاق ہو گئے اور یہ تین مرد یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجون بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑی تب نبو قط نظر بادشاہ سرح سیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرما ہے اس نے کہا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت الہ سادے کی سی ہے تینوں آدمیوں کو رہا کر کے سر فراز کیا جاتا ہے تب نبو قط نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا آئے صدرک اور میسک اور عبد نجو خدا تعالیٰ کے بندوں باہر نکلو اور ادھر آؤ پس صدرک اور میسک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے تب نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تحصیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکش جنہوں نے اس پر توقل کر بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نسار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے پھر بادشاہ نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا نبوکت نظر کا دوسرا خواب چوتھا باب نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کیے ہیں اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں اس کی مملکت عبدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں حراسہ ہو گیا اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ باول کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں جنانچہ ساہر اور نجومی اور گستی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنی خواب کا بیان کیا پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلت شزر ہے جو میرے معبود کا بھی نام ہے اس میں مقدس الہوں کی روح ہے پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا اے بیلت شزر ساہر وں پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وست میں ایک نہائیت اونچا درخت ہے وہ درخت بڑھا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لئے خوراک تھی میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرہ کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگے بان ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو ہاں لوہے اور تامبے کے بندن سے بندہ ہوا میران کی ہری گھاس میں رہنے دو اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں ہیوانوں کے ساتھ ہو اس کا دل انسان کا دل نہ بلکہ اس کو ہیوان کا دل دیا جائے اور اس پر ساتھ دور گزر جائیں یہ حکم نگے بانوں کے فیصلے سے ہے اور یہ عمر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے تاکہ سب زی حیات پہچان لیں کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکم رانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہے اے بیلت شزر تو اس کی تعبیر بیان کر کیونکہ میری مملکت کی تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے دانیل خواب کی تعبیر کرتا ہے تب دانیل جس کا نام بیلت شزر ہے ایک سات تک سرا سی مار رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا بادشاہ نے اس سے کہا آئے بیلت شزر خواب اور اس کی تعبیر سے تُو پریشان نہ ہو بیلت شزر نے جواب دیا آئے میرے خدا مند یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لئے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لئے ہو وہ درخت جو تُو نے دیکھا کے بڑھا اور مضبوط ہوا جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا تھا جس کے پتے خوش نماتے اور میوہ فراوان تھا جس میں سب کے لئے خوراک تھی جس کے سائے میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرہ کرتے تھے آئے بادشاہ وہ تُو ہی ہے بان ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کٹ ڈالو اور اسے برباد کرو لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو بلکہ اسے لوہے اور تامبے کے بندھن سے بندہ ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور جب تک اس پر سات دور نہ گزر جائیں اس کا بخرہ زمین کے ہیوانوں کے ساتھ ہو اے بادشاہ اس کی تعبیر اور حق تعلقہ وہ حکم جو بادشاہ میرے خداون کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہاں کر نکال دیں اور میدان کے ہیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شب نم سے تر ہو گا اور تجھ پر سات دور گزر جائیں گے تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے اس لیے آئے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کردائی کو مسکین وں کہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتوہ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تُو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور ساتھ دور تجھ پر گزریں گے تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شب نم سے تر ہوا یہاں تک کہ اس کے بال اقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے نبوکت نظر خدا کی تمجید کرتا ہے اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری اقل مجھ میں پھر آئی اور میں نے حق تالہ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد سنا کی جس کی سلطنت عبدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے اور زمین کی تمام باشند نا چیز گینے جاتے اور وہ آسمانی لشکر اور یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے اسی وقت میری اقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوقت کے لیے میرا روب اور دب دب پھر مجھ میں بحال ہو گیا اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی اب میں نبو کت نظر آسمان کے بادشاہ کی زدائش اور تقریم و تعظیم کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو زلیل کر سکتا ہے پانچ ماں باب بیل شزر کی زیافت بیل شزر بادشاہ نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے زیافت کی اور ان کے سامنے میں نوشی کی بیل شزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ضروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلیم کی حیکل سے نکال لائے تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں میخاری کریں تب سونے کے ضروف کو جو حیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلیم میں لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے میہ پی انہوں نے میہ پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی ہمت کی اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی املیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمادان کے مقابل بادشاہ ہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ دھیلے ہو گئے اور اس کے گٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسنیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں بادشاہ نے بابل کے حکیم سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتے کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے ارغوان خلق پائے گا اور اس کی گردن میں زرین توک پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے لیکن نہ اس نوشتے کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے تب بیل شذر بادشاہ بہت گھبر آیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے عمراء پریشان ہو گئے اب بادشاہ اور اس کے عمراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گہ ہمیں آئی اور کہنے لگی آئے بادشاہ ابت تک جیتا رہے تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساہروں اور نجومیوں اور قصدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور اکدہ کشائی اور حل مشکلات کی قوت تھی اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیلت شزر رکھا تھا پس دانیل کو بلوا وہ مطلب بتائے گا دانیل نوشتہ دیوار کا مطلب بتاتا ہے تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودہ سے لائیا میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تا کہ اس نوشتے کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کری لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکی اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تُو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے بس اگر تُو اس نوشتے کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کری تو ارخوانے خلق پائے گا اور تیری گردن میں ذریع توق پہنایا جائے گا اور تُو مملک اتنی تیسرے درجے کا حاکم ہوگا تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلح کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتے کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا اے بادشاہ خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوقت اور عزت بکشی اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بکشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزا اور درسا ہوئے اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا سر فراز کیا اور جس کو چاہا زلیل کیا لیکن جب اس کی طبیعت میں گھومن سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانگ کر نکال دیا گیا اور اس کا دل ہیوانوں کا سا بنا اور گور خروں کے ساتھ رہنے لگا اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے لیکن تو اے بیل شزر جو اس کا بیٹا ہے باوجود کہ اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے آج زینہ کی بلکہ آسمان کے خدا من کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اپنے بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخوری کی اور تُو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تقیل و فرسین اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی تب بیل شزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلط پہنایا گیا اور زرین توک اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو اسی رات کو بیل شزر قصدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا مادی نے باسٹ برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی دانیل شیروں کی مان میں دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس نازم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کرے اور ان پر تین وزیر ہوں جن میں سے ایک اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور نازموں پر سب قتلے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے تب ان وزیروں اور نازموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پاسکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تکثیر نہ تھی تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصور وار نہ پائیں گے پس یہ وزیر اور نازم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ آئے دارہ بادشاہ ابت تک جیتا رہ ماملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور نازموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتنائی فرمان جاری کریں تاکہ آئے بادشاہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے اب آئے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے پس دارہ بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیئے اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلیم کی طرف کھولا تھا وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ آئے بادشاہ کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ باد سچ ہے تب انہوں نے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہائی ترنزیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج دوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا پھر یہ لوگ بادشاہ کی حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا اور ایک پتھر لاکر اس مان کے مو پر رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور امیروں نہ لائے اور اس کی نین جاتی رہی اور بادشاہ صبح بہت صویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا اور جب مان پر پہنچا تو غم ناک آواز سے دانیل کو پکارا بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کہا آئے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے مو بند کر دی اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی آئے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی پس بادشاہ نہایت شاد مان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس مان سے نکال پس دانیل اس مان سے نکال گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توقع کیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں قوموں اور اہل اللغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نام لکھا تمہاری سلامتی افضون ہو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسام اللرزا ہوں کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے پس یہ دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا دانیل کی چار حیوانوں کی رویا سات فا باب شاہ باب البیل شزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے کیا دانیل نے یوں لکھا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوایں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے پہلا شیر ببر کی مانت تھا اور اکام کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑی گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور حیبتناک اور نہائیت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتارتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے دس سینگ تھے میں نے ان سینگ پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے تین سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک موہ ہے جس سے گھمند کی باتیں نکلتی ہیں قدیم الایام ہستی کی رویا میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے وال خالص اون کی مانند تھے اس کا تخت آگ کے شولے کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریاء جاری تھا ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھولی تھی میں دیکھی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمند کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شول آگ میں ڈالا گیا اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے میں نے رات کو رویہ میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم اللہ یام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی رویاؤں کا مطلب مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا جو میرے نزدیک کھڑے تھے میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت تریافت کی بس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے لیکن حق تالہ کے مقدس لوگ سلطنت لے تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت خولناک تھا جس کے داند لوہے کے اور ناخن پیتر کے تھے جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتارتا تھا اور دس سنگھوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے اور اس سنگھ کی جو نکلا اور جس کے آگے تین گر گئے یعنی جس سنگھ کی آنکھیں تھیں اور ایک موہ تھا جو بڑے گھومنڈ کی بات نہیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کی ساتھیوں سے زیادہ روب دار تھی میں انصاف نہ کیا گیا اور وقت آن نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لطار کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور وہ دس سنگ دس بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گی اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور دین بادشاہ وں کو زیر کرے گا اور وہ حق طالعہ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق طالعہ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابوت کریں اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی ہشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی یہاں پر یہ عمر تمام ہوا میں دانیل اپنی اندیشوں سے نہائید گھبر آیا اور میرا چہرہ متغیر ہوا دانیل کی مینڈے اور بکرے کی رویا بیل شہزر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ کو ہاں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی یعنی میری پہلی رویا کے بعد اور میں نے عالم رویا میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں کسر سوسن میں تھا جو صوبہ اعلام میں پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارے پر ہوں تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریاء کے پاس ایک میڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا میں نے اس میڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھوڑا سکا پر وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور میں سوچی رہا تھا کہ ایک بکرہ مغرب کی طرف سے آ کر تمام روح زمین پر ایسا پھیرا کہ زمین کو بھی نہ چھووا اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا اور وہ اس دو سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے کہر سے اس پر حملہ آور ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور مینڈے میں اس کے مقابلے کی تاب نہ تھی پس اس نے اس زمین پر پٹک دیا اور اس لطارا اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھوڑا سکے اور وہ بکرا نہائیت بزرگ ہوا اور جب وہ نہائیت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ چار عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواوں کی طرف نکلے اور ان میں سے ایک سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہائیت بڑھ گیا اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا اور اس نے بعض اجرام فلک اور اور اس کا مقدس گرا دیا اور اجرام خطاکاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالے کیے گئے اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطاکاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائے مال ہوتے ہیں کب تک رہے گی اور اس نے مجھ سے کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا جبرائیل فرشتہ رویا کا مطلب بتاتا ہے پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دی چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور موں کے بل گرا پر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانی کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ کہر کے آخر میں کیا ہوگا کیونکہ یہ عمر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے جو مینڈہ تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگھ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگھ پہلا بادشاہ ہے اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو چار اور نکلے وہ چار سلطنت ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی لیکن ان کا اقتدار اس کا سان نہ ہوگا اور ان کی سلطنت کے آخری آیام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہن جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز شناز بادشاہ برپا ہوگا یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے اور دل میں بڑا گھومند کرے گا اور صلح کے وقت میں وہ تیروں کو ہلاک کرے گا وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا اور یہ صبح شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے آیام سے ہے اور مجھ دانیل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا کو کوئی نہ سمجھا دانیل اپنے لوگوں کے لئے دعا مانگتا ہے دارہ بن نقص ویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی معملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا خدا کی طرف رخ کی اور میں منت اور مناجات کر اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خدا وند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا اے خدا وند عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اے خداوند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے جیسے اب یہودہ کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے جن کو تُو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے ہمارے بادشاہوں ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور کریں ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو اس لیے وہ لانت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہیں ہم پر پوری ہوئیں کیونکہ ہم اس کے گناہ کار ہوئے اور اس نے جو کچھ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا جیسا موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہے یہ تمام مسئیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خدا مند اپنے خدا سے التجان نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے اس لیے خدا مند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور ہمارے خدا جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لیا اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے ہم نے گناہ کیا ہم نے شرارت کی اے خدا مند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے کہر و غزب کو اپنے شہر یروشلیم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلیم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے پس اب آئے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماز سن اور اپنے چہرے کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ کر فرماؤ اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں اے خدا من سن اے خدا من معاف فرما اے خدا من سن لے اور کچھ کر اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی اور اپنی قوم اسرائیل کی گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خدا من اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لئے مناجات کر رہا تھا ہاں میں دعا میں یہ کہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لئے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بکشوں تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تُو بہت عزیز ہے پس تُو غور کر اور رویا کو سمجھ لے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بدکرداری کا کفارہ دیا جائے اب دیراست بازی قائم ہو رویا نبوت پر مہر ہو اور پاکترین مقام ممسو کیا جائے پس تُو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلیم کی بہالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرماروا تک سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مسیبت کے ایام میں اور باسٹ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا توفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں زبیہ اور حدی موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والی مقروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجارنے والے پر واقع ہوگی دسوہ باب دریائے دجلہ کے کنارے پر دانیل کی رویا شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر جس کا نام بیلت شذر رکھا گیا ایک بات ظاہر کی گئی اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی اور اس نے اس بات پر گوھر کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا میں دانیل ان جب تک کہ پورے تین ہفتے گزر نہ گئے اور پہلے مہینے کی چوبیس ویں تاریخ کو جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور اوفاز کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے اس کا بدن زبر جد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی ستھا اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھی اور اس کی آواز امبوح کے شور کی مانند تھی میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی لیکن ان پر بڑی کپ کپی تاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پج مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت موہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا موہ زمین کی طرف تھا اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا اور اس نے جا گیا ہوں اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کامتا ہوا کھڑا ہو گیا تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور آجزی کرے تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں پر فارس کی مملکت کے معقل نے اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا اور میں نے موں کھولا اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا اے خدا مند اس رویہ کے سبب سے مجھ پر غم کا حجوم ہے اور میں نہ دواؤں پس یہ خادم اپنے خدا مند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے پس میں تیری سلامتی ہو مضبوط و توانا ہو اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا اے میرے خدا مند فرما کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں اور اب میں فارس کے موقل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں اور میرے جاتے ہی یونان کا موقل آئے گا لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے موقل مکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے گیار رما باب اور دارہ مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا مصر اور ارام کی سلطنت ہیں اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں فارس میں ابھی تین بادشاہ اور برپا ہوں گی اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف اُبھارے گا لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواوں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا اکبال باقی رہے گا بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیرم کے لیے ہوگی اور شاہ جنوب زور پکڑے گا اور اس کے عمرہ میں سے ایک اس سے زیادہ اقتدار رو اختیار حاصل کرے گا اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی اور چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا نہ اس کا اقتدار بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والے سمیت ترک کی جائے گی لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاخ سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا وہ سپس سالار ہو کر شاہ شمال کے قلے میں داخل ہوگا اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب اور ان کے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو سونی چاندی کے قیمتی ضروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا اور چند سال تک شاہی شمال سے دست بردار رہے گا پھر وہ شاہی جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا پر اپنے ملک کو واپس جائے گا لیکن اس کے بیٹے برنگ اخت ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے اور وہ چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا اور وہ لوٹ کر اس کے قلعے تک لڑیں گے اور شاہی جنوب غزب ناک ہو کر نکلے گا اور شاہی شمال سے جنگ کرے گا اور وہ بڑا گھومن سمائے گا وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا اور شاہی شمال پھر حملہ کرے گا اور پہلی سے زیادہ لشکر جمع کرے گا اور چند سال کے بعد بہت سے لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا اور ان دنوں میں وہ تیری شاہی جنوب پر چڑھائی کریں گے اور تیری قوم کے قزاک بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں پر وہ گر جائیں گے چنانچہ شاہ شمال آئے گا اور دمدما باندے گا اور حسین شہر لے لے گا اور جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلے کتاب نہ ہوگی اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوقت کے ساتھ اس میں داخل ہو اور صادق اس کے ساتھ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور وہ اسے جوان کماری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا اور بہت سلے لے گا لیکن ایک سردار اس کی ملامت کو موقوف کرے گا بلکہ اسے اسی کے سر پر ڈالے گا تب وہ اپنے ملک کے کلوں کی طرف مڑے گا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور مادوم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خراج گیر کو بھیجے گا لیکن وہ چند روز میں بے کہر جنگ ہلاک ہو جائے گا ارام کا پاجی بادشاہ پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حق دار نہ ہوگا لیکن وہ نہ کہاں آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر کابس ہو جائے گا اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رگے دے گا اور شکست دے گا اور امیر اہد کو بھی نہ چھوڑے گا اور جب اس کے ساتھ اہد و پیمان ہو جائے گا تو دغہ بازی کرے گا کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک قلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا اور ایام امن میں ملک کے ذرخیز کچھ عرصے تک مضبوط قلوں کے خلاف منصوبے باندے گا وہ اپنے زور اور دل کو اُبھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکت لے کر اس کے مقابلے کو نکلے گا پر وہ نہ ٹھہرے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندیں گے بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہ ہی اسے شکست دیں گے اور اس کی فوج پراغ گندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے وہ ایک ہی دسترخان پر بیٹھ جھوٹ بولیں گے پر کامیابی نہ ہوگی کیونکہ خاتمہ مکررہ وقت پر ہوگا تب وہ بہت سی گھنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا اور اس کا دل اہد مقدس کے خلاف ہوگا اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا مکررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا کیونکہ اہل کتیم کے جہاز اس کے مقابلے کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور اہد مقدس پر اس کا غزب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو اہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجارنے والی مکروح چیز کو اس میں نصب کریں گے اور وہ اہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوش حامد کر کر برکشت کرے گا لیکن اپنے خدا کو پہچان نے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے لیکن وہ کچھ مدد تک تلوار اور آگ اور آسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی لیکن بہتیرے خوش آمد گوئی سے ان میں آم لیں گے اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائیں کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کے کہر کی تسکین ہو جائے کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا وہ اپنے باپ دادہ کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا اور اپنے مکان پر معبود حسار کی تعظیم کرے گا اور جس معبود کو اس کے باپ دادہ نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس حدیعہ دے کر اس کی تقریم کرے گا وہ بیگانے معبود کی مدد سے محکم قلوں پر حملہ کرے گا جو اس کو قبول کریں اور سوار اور بہت سے جہاز لے گرد باد کی مانند اس پر چڑھائے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے لیکن ادون اور معاب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی اور وہ بڑے غزب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیستو نابود کریں اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سموندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا خاتمے کا وقت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے وہ تیرے جاگ اٹھیں گے بعض حیات عبدی کے لیے اور بعض رسوائی اور صلت عبدی کے لیے اور اہل دانیش نور فلق کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے وہ تیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالعباد تک روشن ہوں گے لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے وہ تیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور تانش افزون ہوگی پھر میں دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے تھے ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنی تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان اجائب کے انجام تک کتنی مدد ہے اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنی تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ہی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دور اور نیم دور اور جب وہ مقدس لوگوں کی اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا تب میں نے کہا اے میری کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سرب مہر رہیں گی اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاحف و براک ہوں گے لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانش ور سمجھیں گے اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجارنے والی مکروح چیز نسب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے پر تو اپنی راہ لی جب تک کہ مدد پوری نہ ہو کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اقتدام پر اپنی میراز میں اٹھ کھڑا ہوں گا